اکوستک ساؤنڈ پینلز آپ نے بہت سی یوٹیوبر کی ویڈیوز کے اندر دیکھے ہوں گے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں کہاں سے ملیں گے اور کتنے کے ملیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کمپلیٹ ڈیٹیلز اور ریویو کے لیے پاکستان میں جتنے سیلرز آن لائن یہ بیچ رہے ہیں اور سپیشلی دراس ان میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ سیلرز نے ایک تو ریجنل پکچرز ہی نہیں لگائیوی پروڈکٹ کی اور دوسرا ان کے پاس ریرلی ہی ایک دو کلرز اویلیبل ہیں اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن کسٹمرز نے وہ خریدے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ کمپلین اور بیڈ ریویوز دیے ہوئے ہیں سو پاکستانی آف لائن اور آرنل مارکٹ میں ٹھیک تھاک واروزلی دونے کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو الی ایکسپریسے ٹرائے کرتے ہیں اس دفعہ میں نے الی ایکسپریسے سیلرز کو اس لیے چنا کیونکہ اس کے پینلز کا ڈیزائن ٹرائنگل اور کون بیسٹ ہے بجائے کہ دوسرے سیلرز جن کے ڈیزائنز فلیٹ اور ہوریزانٹل یا ورٹیکل لائنز کے اندر آتے ہیں اس کے علاوہ اس سیلر کے پاس سارے کلرز اویلیبل ہیں جیسے کہ بلیک گری بلو وائٹ مرون ریڈ این یلو اور اس کے میکسیمم ریوز پوزیٹیو ہیں اور اوورال ریٹنگ اس کی 4.8 ہے میں نے اپنی پریفرنس کے مطابق ریڈ اور بلیک کلر چنا اپنے روم کے لیے میں نے 12 پیسز بلاک کے آرڈر کیے اور 12 پیسز ریڈ کے آرڈر کیے اور میں نے شپنگ میں الی ایکسپریس سٹینڈرڈ شپنگ چونی سو میرا ٹوٹل بل یو ایس ڈی میں 27.98 بنا اور وہ ڈالر فائٹ ڈسکاؤنٹ کے بعد جو کہ تقریباً پاکستان میں 6,628 روپے بنتے ہیں پیکج سرپرائزنگلی مجھے صرف 10 سے 15 دن کے اندر ریسیو ہو گیا پیکجنگ بہت خیال سے کی گئی تھی اور سارے فارمز انٹیکٹ تھے مجھے کوئی ڈیفالٹ یا ایشو ڈیریکٹلی تو نظر نہیں آیا پینلز کمپریسٹ فارم کے اندر آتے ہیں تو آپ کو 3 سٹپ پروسیجر فالو کرنا پڑے گا ان کو واپس اپنی شیپ کے اندر لانے کے لیے سٹپ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سوک کریں ٹب میں پانی کے اندر سیکنڈ سٹپ کے اندر آپ اس کو اچھی طرح سے خوش کریں اور آپ پریشر اپلائی کر سکتے ہیں زیادہ گھبرانا نہیں ہے اور اس کے بعد 3rd اور final step یہ ہے کہ آپ اس کو overnight خوش کونے کے لیے رکھتے ہیں overnight خوش کونے کے بعد یہ perfectly اپنی شیپ کے اندر واپس آ جائیں گے سو اب سب سے بڑا غم اور وہ واقعی pain in the ass ہے سو ان bad boys کو لگانے کے multiple methods ہیں پر جو سب سے common method یا سب سے famous method ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو adhesive spray سے لگائیں پر اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے آپ کی wall اور آپ کے foam جب بھی آپ ان کی location change کرنا چاہیں گے وہ دونوں خراب ہو جائیں گے دوسرا method two sided tape ہے جو کہ unfortunately میں نے بھی try کیا سو میں نے tape کو چھوٹے چھوٹے pieces کے اندر cut کیا اور ان کو polar opposites پہ لگا دیا اور اس کے بعد اس کو دیوار پہ چپکانے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ پاکستانی دیواروں پر تو یہ چیز ایک دو گھنٹے سے زیادہ نہیں رکتی کیونکہ میں نے اپنی دیواروں کا paint change کرانا تھا تو فلحال میں نے ایک temporary solution opt کیا اور وہ یہ ہے کہ آپ سب سے چھوٹے size کے کیل لیں اور ان کو top end کی اوپر لگا دیں so now here is the recommended and the best method from my side آپ size measure کریں جس length یا جس width کے اندر آپ نے اپنے sound panels لگانے ہیں اور اس کے بعد offline market سے جا کر slim cardboard خرید لائیں اسی size کا اور اس کے بعد اس cardboard کی اوپر آپ ان panels کو adhesive space سے لگا لیں اور اس کے بعد آپ کیلوں سے اس cardboard کو wall کی اوپر لگا لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب چاہیں ان کی position اور placement change کر سکتے ہیں آپ کو صرف کیلیں اتارنے کی ضرورت ہوگی سو گھبرانا نہیں ہے میں بھی ایس solution کرنے والا ہوں لیکن walls کا paint change کرلوں پہلے اور most probably میں اس کی ایک shot بنا کر upload کر دوں گا اب آتے ہیں اس چیز کی طرف جس کی وجہ سے most probably آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے اگر آپ ان panels کو صرف sound proofing کی وجہ سے لینا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ market کے اندر بہت cheap اور convenient options easily available ہیں اور دوسری category most probably ان لوگ کی ہوگی جو یہ اپنے room کے looks کے لیے لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ اس کے علاوہ اور بہت سی cheap اور convenient چیزیں available ہیں جس سے آپ اپنے room کی looks بہتر کر سکتے ہیں سو یہ product جن نے لینا ہے ان کو already پتا ہے کہ وہ کون ہیں میں personally کسی کو یہ product recommend نہیں کرتا اور اس کا main reason صرف اس کی price ہے اگر آپ کا کوئی بھی question ہے اس کو AliExpress سے order کرانے یا panels کے بارے میں تو comment section کے اندر message کر دیں میں ہر comment کا response کروں گا چینل کو subscribe کر لیں ویڈیو کو like کر دیں اور comment کے اندر اپنی رائے ضرور دینا and as always i'll catch you in the next one